یہاں پر مسلم لیگ نون کے راہنمات علال صادری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہمیں عدالت کا محول اس کا ڈیکورم عدالت کی کاروائی کو سموت بنانے کے لیے ہر قسم کے سیکیورٹی کے اور دوسرے انتظامات کرنے پڑتے ہیں اور وہ انتظامات ہمیشہ کیے جاتے ہیں ایک پہلی تاریخ پر ہمارے ایک میڈیا کے بھائی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا اس کے بعد ہم میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور میں یہ تاریخ جو ہے یہ میں کوئی بلا وجہ یا آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہا میڈیا کے دوستوں نے جو ایس او پی عدالت اور ہم سے مل کر یعنی انتظامیہ سے مل کر بنایا اس پہ عمل کیا اور میڈیا کے دوست ریپورٹر جو کہ کوٹ ریپورٹرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو کہ ایک لسٹ کی بنیاد پر جو کہ فیصلہ ہوا تھا وہ اندر جاتے ہیں باقی تمام دوست جو ہیں وہ آہاتہ میں رہتے ہیں مگر کوٹ کے اندر نہیں جاتے اس لیے کہ کوٹ کے اندر صرف 32 سے 32 لوگوں کی جگہ ہے وہاں پر پروسیکیوشن کی ٹیم نے آنا ہے وہاں پر دوسرے بکلہ نے آنا ہے وہاں پر جن کو عدالت سمن کرتی ہے انہوں نے آنا ہے اور اسی جگہ پر میڈیا اور ہمارے بکلہ بھائیوں نے بھی بیٹھنا ہے آج کا واقعہ افسوسناک ہے یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہ واقعہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سیکیورٹی جو کہ عدالت کے لیے عدالت کے ڈیکوروم کے لیے عدالت کی کاروائی کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ہاتھا سے باہر بنائی گئی تھی وہاں رش ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا میں انشاءاللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جس طرح ہم اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے تھے بکلا کے ساتھ بھی بیٹھیں گے بار کے ساتھ بھی بیٹھیں گے ان کے ساتھ ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے بکلا اندر بھی جائیں مگر کاروائی بھی چلتی رہے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری عدالت کا احترام اور اس کی کاروائی ہے اس کے بعد ہمارے وکیل اور صحافی بھائی بڑے اہم ہیں تو ہمیں سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس بات کو ضروری بنانا ہے کہ عدالت کی کاروائی میں کوئی خلل نہ پڑے آج کے باقے کیا کنڈیم بھی کیا گیا ہے ہم اس کی تحقیق بھی کر رہے ہیں اور عدالت میں بھی حکم دیا اس کی تحقیق کا لیکن ابھی تک کی معلومات کے مطابق یہ سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے جہاں پوسٹ تھی وہاں سے رشت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو گزرنا چاہ رہے تھے جس میں وکلا بھی شامل تھے اس وکیل بھائی کو کسی بنیاد پر کوئی چوٹ لگی ہے لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا کاروائی جو ہے وہ کوئی سیکیورٹی فورسز نے نہیں کی جس کی وجہ سے یہ واقعہ بلکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے مگر یہ کنفیوجن جو یا کسی بنیاد پر ہوا اس کی ہم دیکھ رہے ہیں اور میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت کی کاروائی کو بہتر بنانے کے لیے جیسے ہمارے ساتھ صحابی بھائیوں نے ساون کیا ہے ہم وکلا کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ان سے بھی درخواست کریں گے کہ ایک طریقہ کار بنا کر یہ کاروائی کو آگے بڑھائے دیں سب سے بتائیں سار کہ انکواری کون کر رہے ہیں اس واقعے کی انکواری کون کر رہے ہیں اور دوسرا طریقہ انصافی طرف سے سچ کوئی نہیں دکھا سکتا جس طرح آپ لوگ چند ایک اندر جاتے ہیں اسی طرح ہمارے ذمہ داران احتیداران ایم پی ایم این ایز چند ایک جاتے ہیں باقی آپ کے سامنے آپ کے کیمرے دکھاتے ہیں کہ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنے جو سیاسی ہمارے قائدین آتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے اور وہ اسی لیے باہر رکھتے ہیں کارکنوں کے ساتھ سڑک کے اوپر رکھتے ہیں اور اندر نہیں جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کی بھی واقعے میں کوئی سیاسی کارکن یا سیاسی رہنمہ کوئی ایسی اس کا انوالمنٹ نہیں تھی تو یہ جو کہنے والی ہیں میں یہی کہنے آپ سے نکلا ہوں کہ آپ کے کیمرے دکھائیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کسی غلط فہمی کا یا مس انڈرسٹیننگ جو ہوئی ہے اور وہ بھی سیکیورٹی اور عدالت سے بہت باہر ہوا ہے کہ آپ کے اوپر رکھتے ہیں وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ بیش آیا وہاں پر ایک دیئے سیئی کون جو کارکن میں کپڑ مارا ہے اب مجھے بتائیں وہ بھی کیمرے کے آنکھ دکھا رہی ہے دوسرہ مجھے یہ بتا دیں صبح سے یہاں پہ موجود ہوں اور میں نے خود جو خواتین کی تصدیل دیکھی ہے جو کارکنان ہے اپر اپر اندر لے گئے ہیں جو خواتین کارکنان آٹھ یہاں پہ موجود تھی ان کے بارے میں بتائیں گا جو مجھے کیوں کے ساتھ چاہے گا جی بھائی آپ بھی دیکھیں انہوں نے رپورٹ کوئی مانگی رہی مریم صاحبہ نے میرے سے وہ قابل عزت ہے اور وہ خود اس طرح کے جو واقعہ ہوا ہے انہیں افسوس ہوا اس بات پہ اور یقینا وہ چاہتی ہے کہ کیونکہ حکومت انہی کی پارٹی کی ہے لوگ اپنی ذمہ داری پوری کریں اسی لئے انہوں نے دپارٹمنٹ سے انٹیریئر سے کہا ہے کہ وہ بھی اس میں دیکھیں انہوں نے کوئی ایسی رپورٹ نہیں مانگی اور ہمیں ایسا نہیں بتانا چاہیے یہاں پر ایسا نہیں نقشہ پیش کرنا چاہیے جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو ہمارے کارکن یا ہمارے خواتین